ہیلو دوستو آپ سبی کا میری چینل پر ایک بار پھر سے سوگت تھے اور آج ہم کٹھل سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارے کٹھل کو اچھے سے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے ایک سے دو بار اچھی طریقے سے پانی سے دھو لیں گے اور اب ہم کٹھل کو پانی میں سے چھان لیں گے اور اس طریقے سے کوکر میں ڈالیں گے گیس کا فلیم آن کریں گے اور کوکر کو اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں ایک کپ یا ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اب ہم پانی کو کٹھل کے ساتھ اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس میں آدھا چمچ حلدی پاڑو ڈالیں گے حلدی پاڑو ڈال کر کے ہم کٹھل میں اچھی طریقے سے اسے سپیچولا سے چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے یا ملا لیں گے جس سے حلدی کٹھل میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اور اب ہم اسے اچھے سے ہائی فلیم پہ گرم ہونے دیں گے پانی ہمارا کٹھل کے ساتھ اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اب ہم کوکر کا ڈھکن لگائیں گے اور ہائی فلیم پہ تین سے چار سیٹی آنے دیں گے اور گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور کوکر کو اچھے سے تھنڈا ہونے دیں گے جس سے کٹھل بہت اچھی طریقے سے سوفٹ بھی ہو جائے گا اور کٹھل ہمارے بلکل بھی اوور کوک نہیں ہو گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوکر میں تین سیٹی آ گئی ہے کوکر تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے ڈھکن کو اس طریقے سے کھول لیں گے اور کٹھل کو ہم سپیچولا پہ لے کر کے اس طریقے سے چیک کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کٹھل ہمارے بلکل پرفیکٹ پکے ہیں اور اب ہم اسے ایک دوسرے برتن میں نکال لیں گے اور کٹھل کو تھنڈا ہونے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کٹھل کو یہاں میں نے نکال لیا ہے اور کٹھل ہمارے اچھے سے ہلکا سے تھنڈا بھی ہو گئے ہیں اور اب ہم ایک اس طریقے کا میشر لیں گے اور کٹھل کو پریس کرتے ہوئے اچھی طریقے سے میش کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کٹھل کو ہلکے ہاتھوں سے دواتے ہوئے اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے ہمیں اسے اسی طریقے سے میش کرنا ہے اور اب ہم میشر کو نکال لیں گے اور اس پہ لگا ہوا کٹھل کو بھی اس پہ سکلین کر لیں گے اور اب ہم میش کے ہوئے کٹھل میں ایک باری کٹے ہوئے پیاش ڈالیں گے یہاں میں نے پیاش کو بہت ہی اچھی طریقے سے رپلی باری کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں باری کٹا ہوا ادرک ڈالیں گے یہاں میں نے ادرک کا یوز کیا آپ اس کے جگہ پیشٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تین سے چار باری کٹے ہوئے ہری مرچ ڈالیں گے اور اس میں کلر کے لیے آدھا چمچ ہلدی ڈالیں گے اور اس میں سواد کے لیے آدھا چمچ یا سواد انسار نمک ڈالیں گے اور اس میں آدھا چمچ یا ایک چوتھائی چمچ جیرہ ڈالیں گے یا میں نے گھوٹا جیرہ کا یوز کیا ہے آپ اس کے جگہ جیرہ پورڈر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تیکھے کے لیے ہم اس میں ایک چوتھائی چمچ لال میچ پورڈر ڈالیں گے تیکھا آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہاف چمچ آمچور پورڈر ڈالیں گے جس سے آمچور کا بہت اچھا فلیور آئے گا اور ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ ڈالیں گے باری کٹے ہوئے ہرہ دھنیا ڈالیں گے اور اب ہم ان سبھی کو اچھے سے ہاتھ سے چلاتے ہوئے مکس کر لیں گے ساف ہاتھ سے اس طریقے سے مسالتے ہوئے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیش کیے ہوئے کٹھل میں سارے انگریڈینٹ اچھی طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں بائنڈنگ کے لیے بیسن ڈالیں گے یہاں میں نے چار چمچ بیسن کا یوز کیا ہے اور اب ہم اس میں ایک چمچ پسے ہوئے چاول کے پورڈر ڈالیں گے یہاں میں نے چاول کے پورڈر کا یوز کیا ہے آپ اس کے جگہ کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ اسے صرف بیسن سے بھی ایزلی بنا سکتے ہیں اور اب ہم بینا پانی ڈالیں اس مکسٹر میں اچھے سے چاول کے پورڈر اور بیسن کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بہت ہی اچھی طریقے سے بیسن سارے کے سارے موشٹر کو آپزرف کر لیا ہے اور دیکھئے ہمارا سناک بنانے کے لیے بلکل ہی پرفیکٹ اس کا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طریقے سے مسل لیں گے جس سے بیسن کا فلیور بہت ہی اچھا اس میں آئے گا اور اب ہم اسے ہاتھ میں تھوڑا سا ڈو یا بیٹر لیں گے اور اسے اس طریقے سے ہاتھوں پہ پھیلا لیں گے اور اسے پکوڑے کا شیف دیں گے سیم طریقے سے ہم اور تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اسے اچھے سے پھیلاتے ہوئے اسے بھی پکوڑا کا شیف دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے پکوڑے بنا کر کے تیار کر لیا ہے اور اب ہم ایک کڑھائی لیں گے گیس آن کریں گے اور کڑھائی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور اس میں تیل ڈالیں گے یہاں میں نے ریفائنول کا یوز کیا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سارے پکوڑے یا آپ اسے کٹھل کے بڑے بھی بول سکتے ہیں ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے پکنے دیں گے یا فرائی کر لیں گے اس ٹیم پہ گیس کا فلیم میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پہ یہ پکوڑے بہت ہی اچھی طریقے سے کرسپی اور کرارے بن کے تیار ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کٹھل کے پکوڑے ہمارے ایک طرف سے اچھی طریقے سے فرائی ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے پلٹتے ہوئے دوسری طرف سے بھی سنہرہ کلر آنے تک فرائی کر لیں گے جس سے کٹھل کے پکوڑے ہمارے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوں گے اس طریقے سے اگر آپ افتاری یا پارٹی پہ بنائیں گے تو بچے ہو یا بڑے سوی کو بہت پسند آئے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اسے کٹھل سے بنا کے تیار کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کٹھل کے پکوڑوں میں بہت ہی اچھا کلر آ گیا ہے اور اب ہم اسے دوسرے پلٹ میں نکال لیں گے اس ریسپی کو آپ گھر پہ جرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ جرور شیئر کریں اور سیم طریقے سے باقی بچے ہوئے کٹھل کے بیٹر کا یا ڈو کا بھی ہم پکوڑے بنا کر کے اسے اچھے سے نکال لیں گے اور اب ہم چلیے اسے پلٹ میں سرپ کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے کٹھل کے پکوڑے کو فٹا فٹ سے بنا کے نکال لیا ہے آپ اسے چٹنی ساوس یا ایسے ہی کھائیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے اور اب ہم اس کے اوپر دھنیا کی پتی لگائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کٹھل کے بھجیاں بڑے یا آپ اسے پکوڑے بول سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنا جاتا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی جاتا ٹیشٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے اور چلیے اب میں آپ سبھی کے ساتھ ملوں نہیں ایک اور نہیں ریسپی میں ملوں نہیں